ہم کاروانے ہن کے کچھ ممبرز کا پچھلے دنوں ممبئی سے بانگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکا اور وہاں کے ایک دوسرے پڑے شہر چٹگونگ جانا ہوا ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک مقامی مومن کے ساتھ شہر کی کچھ عبارت گاؤں کی زیارت کو نکلے آئیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھی وہاں کی زیارت کرائیں دن بھر کی مصروفیت اور ڈھاکا سٹی کے ٹرافک نے ہمیں بیحال کر دیا تھا مگرچہ اب شام کو ہم بنگلہ دیش کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے امام بارگاہ حسینی دالان پہنچے تو اس شاندار امام بارگاہ کے سامنے پہنچ کر ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور خود میں روحانی دروتازگی محصوف کی حسینی دالان بانگلہ دیش کے راجحانی ڈھاکا میں واقع ہے یہ ایک شاندار تاریخی امام بارگاہ ہے حسینی دالان جسے امام بارہ حسینی دالان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بانگلہ دیش میں شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین مذہبی اور کلچرل امارت ہے یہ امام بارہ دھاکا شہر کے پرانے حصے چوک بازار کے پاس کئی صدیوں سے کھڑا اپنی آن بان اور شان کی انوکھی داستان کہہ رہا ہے حسینی دالان کی تاریخ مقامی مومنین سے ہوئی باتچیت اور تاریخ کے پنے پلٹنے پر ہمیں پتا چلا حسینی دالان کی تاریخ کو ستروی صدی کی شروعات میں کھوجا جا سکتا ہے بعد دور مغل سلطنت کی ہے جہاں سبھی مذاہب کو سراہا اور سمحالا جاتا تھا اور سبھی کو برابر سے پھولنے اور پھلنے کا موقع بھی ملتا تھا مغل حکومت کے دوران ڈھاکہ میں مختلف مذاہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی آبادیاں تھی جن میں ایک امپورٹن کمیونٹی کے طور پر شیعہ مسلم بھی خاصی بڑی تعداد میں رہتے تھے حسینی دالان کی نیو بھی اسی دور میں رکھی گئی حسینی دالان کی تعمیر شہنشاہ محمد شاہ کے دور میں مغل انتظامیہ کے ایک عالی عہددار میر مراد سے منصوب ہے ایسا پتا چلا کہ اس کی تعمیر سولہ سو بیالیس کے آس پاس ہوئی تھی امام بارے کی آن بان و شان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسینی دالان کو شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی اجتماعی مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا فن تعمیر حسینی دالان میں مغل فن تعمیر کے اناثر شامل ہیں اور یہ مغل فن تعمیر کا ایک لا جواب شہکار ہے اس کا ایک بڑا مرکزی ہال ہے اس ہال کو عزاداری ایمان حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حسینی دالان کی عمارت کو خوبصورت قرآنی آیات اور لا جواب خطاتی سے سجایا گیا ہے مذہبی اہمیت امام بارہ حسینی دالان میں محرم کے دوران بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں کربلا کی لڑائی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مجلس و ماتم بھرپا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قربانی کی یاد میں تازیہ اور تابوت علم کے ساتھ جلوز برامت ہوتا ہے حسینی دالان میں محرم کی عظیم و شان عزاداری مظلوم کربلا اس کے وجود کا ایک نمائی حصہ ہے اپنے مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ امام بارہ حسینی دالان بنگلہ دیش کی ایک بڑی کلچرل امپورٹنس رکھتا ہے یہ اپنے ملکی مذہبی اور تعمیراتی وراثت کی بھی نمائندگی کرتا ہے جسے اس خطے کے شیعہ مسلمانوں کی تاریخی موجودگی کو بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے یہاں کیسے پہنچیں امام بارہ حسینی دالان دھاکہ شہر کے پرانے علاقے میں واقع ہے جو تنگلیوں اور تاریخی عمارتوں والا ایک ہلچل بھرا علاقہ ہے یہاں پہنچنے کے لیے گوگل میپ کی مدد لی جا سکتی ہے رکھ رکھاؤ امام بارہ حسینی دالان کے رکھ رکھاؤ رنگ روغن کو دیکھ کر ہمارا دل بہت خوش ہوا انتظامیہ کمیٹی یقیناً اپنے بہترین کام کے لیے تاریخ اور دعاوں کی حق دار ہے موسیقی 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 موسیقی